کسان کے بیٹے کے مند میں ایک خیال آیا جس کے لئے کسان کے بیٹے نے چار سال پہلے ایک آرویدک کمپنی کی شروعات کی جس کا نام سلی پیس ویلنس کمپنی رکھا گیا یہ کمپنی ہیلس سے جڑے پروڈکٹ بنا نے لگی دراصل دس لوگوں سے شروع ہوئی یہ کمپنی آج بیس ہزار لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اور لگ بگ دو لاکھ لوگ اس کمپنی کے پروڈکٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں بی جی پی سانسد راجش کمار دیواکر نے بھی کمپنی کے سی ایو سنجیو کمار کو بزنس میں اچھا نام کمانے پر بھارت شوریہ شریع آورڈ دوزار اٹھارہ سے نوازہ ہے مند میں آیا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا میں بزنس بھی کرلوں یہ نظارہ کسی فلم کی لانچنگ کا نہیں اور نہ ہی کسی نیتا جی کی ریلی کا ہے یہ نظارہ اس لیپیس ویلنس کمپنی کے چار برش پورے ہونے پر جشن کا ہے دراصل دلی کے اندراغاندی سٹیڈیا میں اس لیپیس ویلنس کمپنی نے چار برش پورے ہونے پر راستو ستر کا کارکرم کیا جس میں دیش بھر سے قریب دس ہزار لوگوں نے شرکت کی پہلے لوگوں کو گھر کر جا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لائفشٹیل ڈیزیس سے کیسے بچنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا کیا اچھا ہے آپ کے لیے کیا برا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا یہ جو انگریجی کھانا ہے تھوڑا سا اوائیڈ کرو اور اپنا دیشی کھانا جو پرمپرہ کے نصار پرماتبان نے بنیا اسے کھاؤ اور پھر بھی اگر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے کمپنی، گھٹنوں کا درد، لیور کی سمسیا، بی پی، شکر، تھائرویٹ، ہارٹ اٹیک، پائلز، جوائنٹ پین جیسی بیماریوں کو پور کرنے کے لیے آئیورویدک پروڈکٹس بناتی ہے اس کمپنی کی پروڈکٹس سے پچھلے چار سالوں میں ہزاروں لوگوں کو لا علاج بیماریوں میں کافی اچھے ریزلٹ ملے ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہماری آئیورویدک دوائی ٹھیک کرنے میں سہرے کام کرتی ہے ہمارے یہاں پر کم سے کام آج کی ڈیٹ میں 20,000 لوگ ایسے ہیں جو ریگولر ہر مند کمائی کرتے ہیں اور جنہیں آج سرکار کے کسی روجگار کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے مادم سے جو روجگار ملے وہ اس میں کافی خوش ہے اور کافی اچھا نحسوس کرتے ہیں اور کافی اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں ہمارے ہلتھ کے پروڈکٹ بھی ہیں ہمارا ہرول پروڈکٹس بھی ہیں ہمارے اگری کلچر کے پروڈکٹس بھی آنے والے ہیں ابھی اور ہمارے بیوٹی کیئر بھی پروڈکٹ ہیں ہلتھ کیئر بھی پروڈکٹ ہیں وہ کوالیٹیز ہماری اس میں ہیں اور یہاں پر جو اس طرح کام کرتا ہے اس طریقے سے وہ اچھی مند پاتا ہے وہیں آرمی میں نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد مہیپال سنگھ بھی تین سال پہلے اس کمپنی سے جڑے ان کا ماننا ہے کہ میں بھی جب اس کمپنی سے جڑا تو اس کے پروڈکٹ پہلے استعمال کیے پھر جا کر لوگوں کو بتایا اور آج وہ بھی اس کمپنی میں رہ کر پچھلے تین سال میں پانچ کروڑ روپے تک کم آ چکے ہیں آج جب اس پروڈکٹ کو پہلے ہم نے گھر میں خود یوز کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی اور ہمارے گھر میں خود جب ریجلٹ آئے تو ہمارا تھوڑا پروڈکٹ کے پڑتی ویشواس بڑا اور آج سلیپیس وینلیس میں میری پوری ٹیم کے ساتھ ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آج پرڈے ہمارے ٹیم میں اچھے 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 اچھی منٹ آ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس بزنس سے آج لاکھوں روپے مہینہ کم آ رہے ہیں اور کئی لوگ کروڑپتی بن چکے ہیں آج اسی کام کو کرتے ہوئے ہماری کمپنی میں کئی لوگ اوڈی مرشڈیز بیمڈولو جائے گوارز اچھے اچھے سی گاڑیاں منٹین کر رہے ہیں بھارتی زینہ میں نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد رامویر سنگھ بھی اس کمپنی سے جڑ گئے ان کے گھر میں استما کا پیشنٹ تھا انہوں نے اس سلیپیس ویلنس آئیورویدک کمپنی کی دوالی اور استما کا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کمپنی سے تین سال پہلے جڑے اور آج سولہ لاکھ روپے مہینے کی کمائی کر رہے ہیں تو میں نے پہلے پروڈکٹ کو اپنے گھر میں یوچ کیا دو لوگ تھے میرے گھر میں ایک استما کا پیشنٹ تھا اور ایک جوئیٹ پینٹ کا تھا دونوں کا بہت اچھا رجلٹ آیا جیدن رجلٹ آیا اسی دن میں نے سوچا کہ سر میرے گھر میں جب دو لوگ ٹھیک ہو سکتی ہے دو ماہیں ٹھیک ہو سکتی ہے ہندوستان کی ہزاروں ماہوں کو میں یہاں سے ٹھیک کر سکتا ہوں اور سر اس پروڈکٹ کی اتنا ہی بتاؤں گا کہ ہیموفیلیا جیسی بیماری جس کو ایمز میں پندر لاکھ روپے خرچ کر کے ٹھیک نہیں کر پائے لوگ ان کو ہم نے پندر پندر ہزار روپے ٹھیک کیا قریب سواتین سال پہلے کمپنی سے جڑے کورنال جادھم نے کہا کہ جب میں اس کمپنی سے جڑا تھا تو اس سے پہلے میں کوریر کا کام کرتا تھا لیکن جب سے میں اس کمپنی سے جڑا ہوں میں نے اٹھتیس مہینے میں چار کروڑ روپے کما لیے ہیں اس کمپنی کے اندر اتنی سکسس ملی ہے پہلے تو ریجلٹ میں نے گھر کے اندر ملے تھے اور گھر کے اندر ریجلٹ ملنے کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ پروڈکٹ کے اندر اتنا اچھا ریجلٹ ہے تو پروڈکٹ کو باہر مارکیٹ میں دیتے ہوئے ایسا لگا کہ لوگوں کو بھی ریجلٹ مل رہے ہیں لوگوں نے اس پروڈکٹ کو مطلب لینا شروع کیا اور آج یہ پروڈکٹ کو سیل کرتے آئیروید کو پھیلاتے 38 مہینے میں نے چار کروڑ روپے آن سے کمایا ہو فیلہا یہ کمپنی اپنے 38 آئیرویدک پروڈکٹ بناتی ہے اور پورے دیش میں اس کمپنی کی دو لاکھ سے زیادہ کنزیومر ہے ایسی میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے زمج میں اس آئیرویدک کمپنی کا کاروار کتنا بڑھتا ہے اور انگریزی دوائیوں پر کتنی لگام لگتی ہے